اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کمفر زون میں اپنے اپنی فیملیز اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے کیونکہ جو بھی ٹائم گزارتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کبھی آزمائش کبھی تکلیف کبھی خوشی یہ تو پھر انسان کے ساتھ ہے دوہزار بیس آج گزرانا چاہ رہا ہے ختم ہوا چاہتا ہے دوہزار بیس میں میں طاہرہ ناز کوویڈ نائنٹین کے پیریڈ میں میں آپ لوگ کے ساتھ جوائنٹ رہی ٹوڈے نیوز کے پلیٹ فارم سے اور یہ ہے کہ کچھ ڈومیسٹک پرابلمز کی وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو نہ رہ سکی جس کا مجھے بہت افسوس ہے اور یہ ہے کہ اس دوہزار بیس نے ہم لوگ کو جوائنٹ کیا تھا دوہزار بیس جو ہے ہمارے لئے بہت ساری تبدیلیاں لے کے آیا تھا جس آزمائش سے ہم لوگ گزرے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے ہم نے گڑگڑا کے اپنی غلطیوں کی معافیاں بھی مانگی اپنے حقوق و فرائز بھی ہم نے جو کہ ہم لوگ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کافی اس میں غفلت کی تھی وہ بھی ہم نے صحیح طریقے سے نبھائے کیونکہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو پیریڈ ہمارے اوپر آیا ہے سختی جو ہمارے اوپر آئی ہے جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ تھی بنین و انسان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ آزمائشی ائر تھا دوہزار بیس کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے یہ چیز ضروری کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیا کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیاں مشینی بن چکی تھی تو دوہزار بیس ہم سے بہت کچھ لے بھی گیا اور ہمیں بہت کچھ دے کے بھی گیا ہے ہمیں اپنی پہچان دے کے گیا ہمیں اپنی فیملیز کی پہچان دے کے گیا ہمیں یہ بتایا کہ بزرگوں کے ساتھ ہم نے کیسے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے ان کو ہماری ضرورت ہے ہمیں یہ بتایا کہ جو بچے ہم نے پلی سکولز میں ڈال دیئے ہیں جو بچے ہم نے کاللیجز یونیورسٹیز میں ڈال دیئے تھے ان کو ہماری کتنی ضرورت تھی ان کو اپنے پیرنٹس کی کتنی ضرورت تھی ان کی گائیڈنز کی کتنی ضرورت تھی یہ ہم نے سیکھا اس دوہزار بیس نے ہمیں سکھایا یہ ہمیں سکھا کے گیا ہے دوہزار بیس جو جا رہا ہے یہ ہمیں سکھا کے جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے جو تھے جن کو ہماری ضرورتی وہ کیا تھی یہ ہمیں سکھا کے گیا ہے